اسراؤنے کوئی ورز میرا نامی بلکاشی اور آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو کافی دنوں سے کچھ میرے سبسکرائی ورز اور کچھ میرے دوست یہ روکویسٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ کوئی آئی ڈی ایم پر ویڈیو بنائے آئی ڈی ایم کا کوئی حل نکالے کیونکہ ہم آئی ڈی ایم کو انسٹال کرتے اور چار پانچ دن بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہم اگر ویڈیو دوبارہ سے انسٹال کرتے اور آئی ڈی ایم کو دوبارہ سے انسٹال کرتے ہیں تو پھر بھی چار پانچ دن بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ہم اس کو پرچیز نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو آج اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آئی ڈی ایم کو کہاں سے ڈانلوڈ کریں اور اس کو کس طرح انسٹال کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آتی ہے تو اپنے دوستو سے میرا چینل اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ای ڈی ایم کو ڈانلوڈ اور انسٹال کی طرح کرنا ہے تو ڈانلوڈ کرنے کے لیے آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گی اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ کو دو سرور ملیں گے یہ ڈانلوڈ اوپر لکھا ہوئے دو سرور ملیں گے ڈانلوڈ سرور 1 اور ڈانلوڈ سرور 2 سوری یہ 1 ہی لکھا گیا ہے یہ میری اپنی ویب سائٹ ہے تو آپ نے دونوں سرور پہ کلک کرنا ہے اور پہلے سرور ہے فور شیئر کا اگر فور شیئر سے آپ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ اس پیج پہ آ جائیں گے آپ یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ڈانلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ ڈانلوڈ پیج پہ چلا جائے گا دوسرا سرور ہے میڈیا فائر کا اب میڈیا فائر پہ اس پیج پہ آ جائیں گے دوسرے سرور پہ کلک کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ ڈانلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ سافٹر ڈانلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو 20 سیکنڈ کا انتظار کرنا پڑے گا فور شیئر سے اور فیس بوک یا گوگل کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ آپ کو لاغن بھی ہونا پڑے گا لیکن میڈیا فائر پہ آپ کو لاغن نہیں ہونا پڑے گا ڈانلوڈ کرنے کے بعد یہ میرے پاس آرڈی ڈانلوڈ ہوا پڑا ہے اس کو آپ نے انزپ کر لینا ہے انزپ کریں گے تو اس طرح آ جائے گا میرے پاس انزپ بھی ہوا پڑا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں دیکھیں ایک یا ایڈی ایم کی فائل اس میں کوئی ایکٹیویٹر نہیں ہے کوئی کریک نہیں کوئی کچھ نہیں ہے اور میں چھ ماہ سے یہ یوز کر رہا ہوں تو آپ نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے میں جیسے بھی لال لکھ دیتا ہوں اور اسی طرح آپ نے اس پہ لاسٹ نیم بھی لکھنا ہے لکھیں گے اوکے کریں گے تو بس آپ کے نام پہ یہ ریجسٹرڈ ہو جائے گا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہی ایڈی ایم میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں سے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں اور میں ایڈی ایم کو اوپن کرتا ہوں جو میرے پاس پہلے سے آر ایڈی انسٹال ہے یہی والا انسٹال ہے اور کچھ آپ نے اس میں نہیں کرنا آپ نے فرسٹ نیم دینا اور لاسٹ نیم دینا ہے اس کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا آپ اس کو چھ ماہ تک یوز کریں دس ماہ تک یوز کریں ہاں لیکن آپ نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہے اپ ڈیٹ کریں گے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کرنا اور یہ ہر جگہ سے یوٹیوب سے جو بھی ویب سائٹ ہے فلموں کی ویب سائٹ ہے جو بھی ویب سائٹ ہے وہاں سے یہ ڈاؤن لوڈنگ کرتا ہے میں خود یہ یوز کر رہا ہوں اگر ہم اس کے ریجسٹریشن پر کلک کریں تو ریجسٹریشن ہائی لیٹڈ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریجسٹریڈ ہے اور اگر ہم اب آؤٹ میں چلے جائیں اب آؤٹ میں دیکھیں یہاں پر فول لکھا ہوا اور دس پروڈکٹ اس لیسنٹو بلال کاشی اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے نام ہوا ہے بس وہی جو آپ نے فرسٹ نیم دیا یہ والا ہے اور لاسٹ نیم یہ والا ہے تو اس طرح آپ آئی ڈی ایم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کرنے کے بعد اپنے نام پر ریجسٹریڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ یوٹیوب سے بھی یہاں دیکھیں اگر یہاں پر ای ڈی ایم کی ایکسٹنشن ہے یوٹیوب سے ٹیو بڈی سے جہاں سے بھی آپ ویڈیو اس پر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو تو یہ ڈاؤن لوڈ کرے گا یعنی کہ یہاں سے اگر آپ اس کی کرو میں ایکسٹنشن بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں آپ نے اس پہ اس پہ انیبل کر دینا اور اس کو بھی اللاؤ کر دینا اور اس کو بھی اللاؤ کر دینا ہے کہ اگر آپ ہر ویب سیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کا ای ڈی ایم کا مسئلہ حلو گئے ہوگا تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی دوستوں سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ